موسیقی وزیلی اللہ اتر پردیش یوگی ایجتنات نے طلاق سلاساک متاثرین کو سالانہ چھ ہزار روپے معافضہ ادا کرنے اور مفت قانون امداد دینے کا کیا اعلان وزیلی اللہ اتر پردیش نے کہا کہ تمام خواتین کو یہ امداد دی جائے گی جو شہروں سے علاہدہ ہو چکی ہیں یا شہروں نے انہیں چھوڑ دیا ہے ایسے تمام خواتین کو حکومت کی اس اسکیم سے فائدہ پہنچایا جائے گا یوگی ایجتنات نے کہا کہ آئندہ مالیاتی سال سے اس اسکیم پر عمل آوری ہوگی تاہم طلاق سلاساکی متاثرین کو اس اسکیم سے استفادے کے لیے ف آئی آر کی نقل مسلک کرنی ہوگی انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں تقریباً پانچ ہزار طلاق سلاساکی متاثرہ خواتین کو اس اسکیم سے ہوگا فائدہ حکومت تیلنگانہ نے ریاست میں چھ ایرپورٹس کو فراغ دینے کے لیے ایرپورٹس ایتھارٹی آف انڈیا سے مدد طلب کی ہے ذرائع کے مطابق حکومت تمام ایرپورٹس تین گرین فیلڈ اور تین براؤن فیلڈ سے متعلق ایرونٹیکل سروے ریپورٹ طلب کی ہے ریاستی حکومت ورنگل، آدیل آباد، پیدپلی، نظام آباد اور محبوب ناظر میں مزید ایرپورٹس آمیر کرنے کی تجویز رکھی ہے ایرپورٹ آتھارٹی آف انڈیا سے کہا ہے کہ ان ایرپورٹس کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ یا ریاستی حکومت یا دیگر ٹرینڈر سے تعمیر کیا جائے گا وزیراعلا کیسی آر کی زیر قیادر ٹیاریت حکومت نے نئے منسپل ترمیمی ایک کے تحت دو سے زائد بچوں کے حامل امیدواروں کو ادارہ جات مقامی کے انتخابات میں حصہ لینے پر آئید امتنا کو ختم کر دیا ہے اس نئے ایک کی روح سے اب دو سے زائد بچوں والے امیدوار بلدی انتخابات میں حصہ لینے کے رہیں گے اہل تربیتی آئی پیس اہددار سے غلط برطاو کرنے پر ایک رائٹر کو معتل کرتے ہوئے سرکل انسپیکٹر کے ساتھ جملہ چھ پولیس ناظمین کو چارٹ میمو کیا گیا جاری یہ واقعہ پڑوسی ریاست انگل میں آیا پیش زیلہ ایس پی سیدھارت کوشل نے ایک تربیتی آئی پیس آفیسر کو سادہ لپاس میں ایک پولیس ٹیشن روانہ کیا جہاں پر اس تربیتی آفیسر نے شکایت دش کرانے کی کوشش کی جس پر مطالقہ عملہ اس کے ساتھ بتمیجی سے پیش آیا تربیتی آئی پیس کی تحریری ریپورٹ پر زیلہ ایس پی نے مطالقہ پولیس آفیسر کے خلاف سخت کاروائی کا کیا آغاز عوام سے زبردستی پیسے وصول کرنے والے دو ہوم گارڈز کی تصاویر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم فیس بوک یوٹوپ اور واتس اپ پر زبردست حل چل کر رہے ہیں یہ واقعہ پڑوسی ریاست کرنور میں آیا پیش یہ دو رو ہوم گارڈز کوائیت کے خلاف وردی کرتے ہوئے آٹو ڈرائیورز لاری وین ڈرائیورز کو درہ دھمکا کر زبردستی بھاری رقمات وصول کر رہے تھے جن سے مقامی عوام بدزن ہو گئے تھے چند نوجوانوں نے ان دو ہیٹ کانسیبلز کی غیر قانونی کاروائی کو اپنے سیل فونز میں قائد کرتے ہوئے اس کی تصاویر اور ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر کر دیا شیئر وزیر ایلہ کیسی آر کی ہدایت کے بعد آٹسی ملازمین بالخصوص خاتم ملازمین کے لیے چینج اوور پوائنٹ پر ڈیپوس میں آٹی بیتون خلائیں قائم کیے جا رہے ہیں شیئر حدرباد میں نو چینج اوور پوائنٹ پہلے مرحلے میں قائم کیے گئے ہیں پرگتی بھور میں آٹسی ایمپلائی سے ملاقات کے دوران وزیریالہ کیسی آر نے کیا تھا یہ وعدہ ٹی ایر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کیٹی آر نے بلدی اتخابات کے لیے پارٹی انچارڈیس کو نامزد کیا اور انہیں بلدیات کا دورہ کرتے ہوئے 31 دیسمبر سے قبل ریپورٹ پیش کرنے کی دی ہدایت ہر منسپالٹی سے مقابلے کے خواہشمند تین دعویداروں کے نام پیش کرنے کا دیا مشورہ دوسری جماعتوں سے ٹی ایر ایس میں شامل ہونے والے قائدین کو پارٹی میں شامل کرنے کی دی اجازت اور ساتھ ہی بی جے پی کی فقہ پرستی سے چوکرنا رہنے پر دیا زور ریاستی وزیر پنچائت راج ایدیا کراؤں نے گرام پنچائتوں کو ہر ماہ 349 کروڑ پر جاری کرنے کا کیا اعلان پی آر کے بھون میں وزیر پنچائت راج نے دوسرے مرحلے کے پرگتی بھون پرگرام کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ دو تا بارہ جنوری تک ریاست کے تمام مواضعات میں پلے پرگتی پرگرام کا انحفاد کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کے سیار اس پرگرام کے لئے کافی سنجیدہ ہے اس پرگرام میں نوجوانوں خواتین اور وزیفہ آبا کو بھی حصدار بنانے کی اہدداروں کو دی ہی جائت ایک پجاری نے نابالیخ لڑکی کی اسمت ریزی کی اور اس کے ساتھ بھی گئی تصاویر کو مقامی وارٹسپ گروپ میں کر دیا وائرل یہ واقعہ سے ڈیپیٹ میں آیا پیش 23 سالہ پجاری مہندر نے آٹھوی جماعت کی زیر تعلیم لڑکی سے گزیشتہ ایک سال سے عشق لڑا رہا تھا اسی دوران نابالیخ لڑکی کو شادی کا جھانسہ دیتے ہوئے اس کی اسمت ریزی کر دی اور تصاویر کو وارٹسپ گروپ میں وائرل کر دیا جس کو دیکھنے کے بعد لڑکی کے والدین نے اس کی پولیس سے شکایت کی اس مطالعے پر پولیس نے فوری رد عمل کا اظہار کیا اور ملزیم کے خلاف پوس کو ایکٹ کے تحت چند مقادمات درج کیے لڑکی کا میڈیکل چیک اپ کرانے کے لیے اسپتال کر دیا منتقل ریاستی الیکشن کمیشنر ناگی ریڈی نے تیلنگنا میں بلدی انتخابات پر امن اور منصفان انداز میں نقاط کرنے کے لیے تمام ضروری بندوبست کرنے کی افتداروں کو دی ہدایت انتخابات کے دوران کوئی بھی ناخشگوار واقعہ پیش نہ آئے اس پر خاص توجہ دینے کی دی ہدایت تمام پولنگ مراکس پر سیکریوٹی کے انتظامات کرنے رائے دہندوں کو لالچ دینے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے احکامات کیے جاری اندرپردیش کے گورنر بیسوہ بھوشن ہری چندن نے حکومت کی جانب سے آرٹی سی کو حکومت میں زم کرنے کے تعلق سے منظور کردہ قانون کی فائل پر دستہوت کرتے ہوئے منظوری دی گورنر کی منظوری کے بعد 52,000 آرٹی سی مزدور اب سرکاری ملازمین کہلائیں گے آرٹی سی ملازمین نے اس پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعالہ جگن مہنڈری سے کیا اظہار تشکر ریاستی وزید جی کملاکر نے کہا کہ ٹی آر ایس ایک ڈسپلین جماعت ہے جبکہ کانگرس اور بی جے پی میں گروپ بندیاں اور قائدین میں اختلافات عام بات ہے ٹی آر ایس کی وجہ سے کریم نگر سمارٹ سیٹی میں ہو رہا ہے تبدیل انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے رکنے پارلیمان بی سنجے ترقیت سے نواقف ہے ترقیتی کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں آتا بی جے پی کے رکنے پارلیمان نے کریم نگر کی ترقیت کے لیے مرکز سے ایک روپیہ بھی نالانے کا الزام کیا آئے دی سدھر تیلنگنا پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے ہیدرباد میں پولیس کی جانب سے ٹرافک بحل کرتے ہوئے آر ایس ایس کو ریالی منظم کرنے کی اجازت دی آر ایس ایس کے کارکن ہاتھوں میں لاتھیاں لے کر درخوف کا ماحول پیدا کرنے پر پولیس نے ان کے ساتھ مکمل تاؤن کیا ہے مگر کانگریس کو پورا من ریالی منظم کرنے کی اجازت نہ دینے پر سخت برہمی کا کیا اظہار اتم کمار ریڈی نے میڈیا کو آر ایس ایس کی ریالی کا ویڈیو پاور پوائنٹ کے ذریعے دکھایا کانگریس پارٹی تیرنگا یاترہ دیش بچاؤ دستور بچاؤ کے نارے پر نکال رہی ہے جس کو پولیس کی جانب سے منظوری دینے سے انکار کرنا غلط بات ہے انڈین پولیس سرویس تیلنگنا میں کلوہ کنٹلا پولیس سرویس میں ہو گئی تبدیل تیلنگنا منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر بی وی نوت کمار نے کہا یہ ترمیمی قانون کے معاملے میں بی جے پی کی سونچ اور پولیسی غلط ہے اس ملک کا دستور ہی محافظ ہے مذہبی سیاست کرنے والوں کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے بلدین تخابات میں ٹی آر ایس کی کامیاب ایک طرف آ ہوگی انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو ٹکٹ دینا ممکن نہیں بعض وقت طاقتور امیدوار سماجی طبقے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ریاستی وزیر لیبر ملہ ریڈی نے آٹی سی بس میں سفر کیا نئی متعارف کردہ آٹی سی کارگو کا ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار کے ساتھ جبلی بس ٹرینڈ میں معاینہ کیا بعد ازاں جے بی ایس سے شامیر پیٹ تک آٹی سی بس میں سفر کیا اس موقع پر دیمل کا اظہار کرتے ہوئے ملہ ریڈی نے کہا کہ ریاست کے ہر گاؤں گاؤں میں کارگو بس سرویس رہے گی دستیاب کانگریس کے سینئر قائد وی ہنمنت راؤ نے ٹی آر ایس مجلس اور بی جے پی میں خفیہ معایدہ ہو جانے کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں صرف ہندو ہی نئی بلکہ سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان کو سیکیولر ملک قرار دیا جاتا ہے انہوں نے کانگریس کو ریالی منظم کرنے کی پولیس کی جانب سے اجازت نہ دینے کی سخت مضمت کی اور بہر صورت ریالی منظم کرنے کا کیا اعلان موسیقی